نالج مینجمنٹ میں ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے کہ کس طرح سے فیزیکل ایسٹ سے ہم نالج یا انٹیلیکچول ایسٹ کی طرف آتے ہیں اس میں یہ ہے کہ نالج کمپنیز کے اندر یا اداروں کے اندر زیادہ ویلویبل قرار پا رہا ہے جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تو یہ تیڈیشنل فیزیکل ریسورسز یا ٹینجیبل ریسورسز ہوتے تھے یا ایسٹس ہوتے تھے آج سے ایک زمانہ پہلے ان کی زیادہ ویلیو تھی لیکن جیسے جیسے وقت آگے آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے جو ہے وہ نالج ایسٹس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے اور اس کی ویلیو بھی بڑھ رہی ہے اب اس میں ایگزمپل یوں دی جا سکتی ہے کہ ایک زمانے میں جو ایر لائن ہوتی تھی اس کے پاس جو ایر پلینز کھڑے ہوتے تھے وہ اس کے موسٹ ویلیویبل ٹینجیبل ایسٹس ہوتے تھے لیکن آج کے دور میں کیا ہوا کہ ایک ایسا سوفٹ ویر جو پیسنجرز کی ریزرویشن کے کام آتا ہے وہ سوفٹ ویر زیادہ ایمپورٹنٹ ہو گیا ہے اس سے نہ صرف وہ ان پیسنجرز کی ریزرویشن کرتے ہیں ان کی سیٹ ایلوکیشن کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس ڈیٹا کو آئندہ کی پلیننگ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں تو وہ سوفٹ ویر جو ریزرویشن کے کام آتا ہے وہ ان کے فیزیکل ایسٹ سے زیادہ ایمپورٹنٹ ایسٹ قرار پایا اسی طرح اگر ہم منفیکچرنگ سیکٹر کی مثال لیں تو وہاں پہ ایک کنسپٹ ہے جسٹ ان ٹائم جی آئی ٹی انوینٹری مینجمنٹ سسٹم تو یہ سسٹم ان کے فیزیکل ریسورسز کے نسبت زیادہ ویلیویبل قرار پایا اس سسٹم میں یوں ہوتا ہے کہ انہیں پتا چل جاتا ہے کہ ریسورسز کو اپنے پاس جمع کر کے سٹور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جب کسی ریسورس کی ضرورت پڑے گی اس وقت اسے پرچیز کریں گے اس وقت اس کا انتظام کریں گے تو یہ جو ٹائم مینجمنٹ ہے ریسورسز کے ایکوزیشن میں یہ ان کے لیے کسی بھی اپنے ٹینجیبل ریسورسزز زیادہ ویلیویبل ہو گئی تو یہ سافٹ ویئر یہ سسٹم ان کو اس طرح کی ویلیو پروائیڈ کرتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں intellectual capital کے concept کی intellectual capital ہے کیا it's a difference between the book value and the market value of an organization کہ market میں اس organization کی value کیا ہے اسی کو ہم good will بھی کہتے ہیں اور یہ ہے کیا یہ some of what employees of the organization know and specially know how to do کہ جو کسی firm کے یا کسی organization کے employees ہیں ان کے پاس knowledge کیا ہے اپنے firm کے بارے میں اپنے کام کے بارے میں اور کسی کام کو کرنا کیسے ہے اس firm کو لے کے کیسے چلنا ہے اس کے processes کیسے انجام دینے ہیں اس کے بارے میں ان کا knowledge ہے اس کو کسی بھی firm یا company کا intellectual capital کہتے ہیں آپ اس figure کو دیکھئے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تین different levels ہیں کسی بھی organization کے ان levels میں intellectual capital کس طرح سے اپنا کام کرتا ہے تو سب سے پہلے سب سے نیچے والا level ہے operational level operational level یہ ہوتا ہے کہ جو کسی firm کے اندر day to day operations ہو رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ایک processing ہے جیسے کہ کوئی product تیار ہو رہی ہے یا اس میں daily transaction ہے جیسے کسی bank میں ہے کسی educational institution میں daily classes ہو رہی ہیں اس طریقے سے جو day to day performance کی اس کو operational level کہتے ہیں اس کے بعد tactical level ہے tactical level ہوتا ہے middle managers کے level کا کام کہ middle managers تو ہیں وہ instruction دیتے ہیں وہ supervisors ہوتے ہیں وہ supervise کام کام کو کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہے strategic level جس پر آپ کے general managers اور آپ کے CEO's آتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے policy بنانی ہوتی ہے اور پوری firm کو انہوں نے instructions دینی ہوتی ہیں کہ کام کو کس طرح سے لے کے جائے جائے اب ان تینوں levels پہ knowledge management یا intellectual asset جو ہے وہ کیسے کام کرتی ہے کہ سب سے جو نیچے والا level ہے اس میں technical integration ہوتی ہے اور جو knowledge ہوتا ہے وہ mainly objective nature کا ہوتا ہے objective nature کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ایک لگے بندے طریقے سے کام کرتے ہیں اس میں changes کا یا اس میں variety کا chance کام ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے آپ اوپر جائیں گے کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ strategic level پہ آ جائیں گے تو وہاں political negotiation کا لفظ یہاں لکھا ہو ہے اور وہ mainly subjective nature کا نالج ہوتا ہے کہ وہاں پہ چونکہ فیصلے ہوتے ہیں فیصلوں میں variety آئے گی اور ہر جو manager ہوگا اس کی رائے دوسرے سے فرق ہو سکتی ہے اسی لیے اسے جو ہے وہ subjective کہا گیا اور اگر آپ یہ جو درمیان میں arrow ہے اس پر غور کریں تو increasing complexity کہ جو intellectual asset ہے یا اس form کا knowledge ہے وہ نیچے operational level پہ وہ اتنا complex نہیں ہوتا simple ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے اوپر کے level کے طرف جاتا ہے تو اس کی complexity اس کی پیچیدگی بڑھتی چلے جاتی ہے اب اب یہاں پہ دیکھئے کہ میں نے آپ کے سامنے examples رکھی ہیں intellectual capital عام طور پر تین طرح کا ہوتا ہے اس میں competence ہوتی ہے یا competency آپ اسے کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ skills are necessary to achieve a certain level of performance کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے جو skill چاہیے اس کو ہم competence کہتے ہیں پھر اس competence کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے لیے ایک اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں capability اب جو seniors ہیں وہ capability کا استعمال کرتے ہوئے اس competence کے use کو possible کرتے ہیں اور وہ ہے strategic skills necessary to integrate and apply competencies کہ ان competencies کو ملا کے integrate کر کے استعمال میں کیسے لانے اس کے بعد ہیں technologies اس میں tools اور methods آ جاتے ہیں required to produce certain physical results اور یہ ظاہر ہے زیادہ تر ایک لگے بندے حصول کے تحت ہوتے ہیں تو یہ competence capability اور technologies یہ تینوں level پہ ایک intellectual capital کہلائیں گے جو کسی بھی فارم کا ایک بڑا قیمتی اساسہ ثابت ہوتے ہیں والدرہ ہے آپ اپنے پہا قیمتی کو جاہا ہے ایک بہت ساہا ہے جو کسی بھی فارم کا ایک بہت ساہا ہے آپ اکسی بھی ساہا ہے